اسلام علیکم محمد اکبال خال ایڈوکیٹ فرام اکبال ایڈیش ایلا سرویسز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دیکھیں رائٹس آف پیرنٹس پیرنٹس کے کیا حقوق ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے حقوق ہم نے بہت سے ہمارے لیکچرز موجود ہیں مختلف لوگوں کے حقوق کے بارے میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے والدائن کے کیا حقوق ہوتے ہیں دیکھیں والدائن کے حقوق کے حوالے سے سورت اس آیات نمبر ٢٠٠ اگر ہم قرآن مجید کی سیونٹین چپٹر ٢٠٠ ورسز چپٹر سیونٹین ہے اور ورسز ٢٠٠ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباک کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوب سورت بات کرنا یہ آیات ہے ٢٠٠ کی چپٹر سیونٹین کی اسی طریقے سے سورت انیسہ ہے یعنی چپٹر فور ہے قرآن مجید کا اور اس کی ورس ہے سورت انیسہ آیات چھتیس اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائراؤ اور ماباپ سے اچھا سلوک کرو اور اشتداروں اور یتیبوں اور مسکینوں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لوڑیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بشت اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متقبر یعنی فخر کرنے والا ہو دیکھیں ان حیاتوں سے واضح ہوتا ہے والدین کے حقوق اسی طریقے سے قرآن مجید کی آقاف ہے سورہ یعنی چپٹر فٹی سکس ہے اور آیات ہے پندرہ ففٹین اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کا ترجمہ یوں ہے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی اور میں وہ نیک کام کروں جسے راضی ہو جائے اور میرے لیے میرے اولاد میں نیکی رکھ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان میں سے ہوں دیکھیں ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا ایک مقام ہے ہمارے پیرنٹس کا ہمارے والدین کا کہ والدین کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کے علاوہ فیزیکل اور فینانشیل ان کی ہیلپ کریں جب ہمارے والدین بڑھاپے کی ایج کو پہنچیں یہ ہم پہ فرض ہے ہمارے یہ لازم ہے دیکھیں جو لوگ والدین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ لوگ عظیب لوگ ہوتے ہیں اور اگر پوری زندگی بھی گزارتے ہیں تب بھی والدین کی حقوق پورے نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چپٹر سیونٹین اور ٹورٹی تری آیات میں بھی قرآن عیم میں یہی فرمایا گیا ہے کہ گٹنگ گوڈ ٹریٹمنٹ ایک اچھا سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ اس کے علاوہ چپٹر سیونٹین اور ٹونٹی فور بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لب کریں اس کی بچے لب آف دیر چلڈرن بچے جو ہیں اسے محبت کریں محبت سے پیش جو ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے اور ان دونوں کے لئے نرم دلی سے اے جزوان کا ساری سے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور ارز کرتے رہو کہ اے میرے رم ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا اسی طریقے سے اگر ہم ہمیں اپنے والدین کو خوشیہ دینی ہے کس کے بارے میں قرآن مجید میں چپٹر فور ہے آیات ہرڈی سکس ہے اس میں یہی کاریہ ہے کہ اپنے والدین کو ہم خوشیہ دیں خوشیہ دینا یہ بھی فرض بنتا ہے اس کا اولاد کا اپنے والدین کے لئے اور ہمیں اپنے والدین کے لئے ڈیوٹی فور ہونا چاہیے جیسا کہ چپٹر تھرٹی ون آیات پانچ میں سورة لقمان میں اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ فرمانا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی ہیں جو فلا پانے والے ہیں یعنی اتنا اتنا وہ ہے کہ یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اسی طریقے سے ہمیں والدین کے گھر کو ویزٹ کریں اس کے گھر جائیں اس کے پاس جائیں اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کے چپٹر فور آیات ون یہ لیے اور سورة نسا کے آت ایک ہمیں درس دیتی ہے اور اسی طریقے سے سورة البکرہ کی چپٹر ٹو ہے آیات ایک سو پچیس ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے والدین پر اپنا خرچہ کریں منی خرچ کریں اور اس کے علاوہ ہم اپنے والدین کے لئے ایک رہیش کا انتظام کریں یہ بھی ہم پر فرض بنتا ہے جیسا کہ فرمانے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کیا خرچ کریں فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے مگر اس کے حق دار تمہارے ماباپ ہے اور قریب رشتہ دار ہیں اور یتیب ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اسی طریقے سے چپٹر سکسٹی سکس ہے آیات چھ ہے سورة تحریم کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹرائی ٹو ریمائن پیرنٹس او دھو ورشت کو اللہ ارشاد قرآن میں ارشاد ہے آئے امان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن آدمی اور پتھر ہے اور اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو نے حکم دیا جاتا ہے اسی طریقے سے والدائن کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا ٹریٹ کریں جیسے چپٹر تھرٹی ون آیات فورٹین ہے سورت لکمان کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید فرمائی اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری بداشت کرتے ہیں وہ اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدد دو سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدائن کا شکر ادا کرو میری طرف ہی لوٹنا ہے اسی طریقے سے والدائن یہ بھی اولاد کا وہ ہے فرض بنتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کریں اس کے علاوہ پیشنٹس بنیں سابر و شاکر بنیں والدائن کے ساتھ اور ہمیشہ کسی چیز کرنے کی آنے جانے کی پرمیشن سیکھ کریں اس کا حکم مانے جیسا کہ چپکر تھنڈی ساہیون ہے قرآن مجید کا آیات ہے ایک سو دو جس میں اللہ تمہارا بطالہ کا فرمانہ ہے والدائن کے حکم اور آنر کو جہاں سے افضل قرار دیا گیا ہے والدائن کی حکم ادولی گناہ عظیم ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے سہارے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زیبہ کر رہا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ انکریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے ہیں اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے کس طریقے سے اس کے حکم کی عدولی کر حکم کو ماننا ہے یہ ہمارے لئے فرض ہے لازمی ہے یہ ہمارے والدین کے حقوق ہیں اسی طرح کا سعی بخاری میں بھی ایک آدمی جہاد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہے تو آپ اپنے والدین کے خدمت کریں جو کہ جہاد سے بڑھ کریں والدین کی خدمت والدین کا حقوق پورے کرنا جہاد سے بھی بڑھ کریں اس صورت میں نام فرمانی جائز ہے جب وہ صرف یہ کہیں کہ آپ کو عبادت سے روکیں اللہ کی عبادت نہ کرنے دیں اس وقت آپ والدین کی حکم عدولی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بے کوئی مجیش نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی حکومت دونے فرمائیں چپٹ تھرٹی من آیات فیفٹین بھی ہے اور جب والدین فوت ہو جائے اس وقت ہمیں کیا اس کے رائٹس بنتے ہیں والدین کے تو اولاد کا یہ فرض ہے کہ شریعہ کے مطابق کفر دفن اور جنازہ پڑھ رہے اپنے والدین کا اور اللہ سے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اگر وہ کرزہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کا کرزہ عدا کریں اگر ماں اگر ماں نے حج کی کوئی منت مانی ہے یا باپ نے مانی ہے تو وہ منت پوری کریں حج عدا کریں صحیح مسلم میں ہے نیکی کامل بہترین جو نیکی کامل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ماں باپ سے اچھا سنوک کریں سنند ابن رسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص فوجی مہم میں جانے کی اجازت مانگی ہے آپ نے فرمایا آپ کے کوئی ماں ہے جس پر اس نے جواب دیا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میری سوبت کا حق دار کون ہے آپ نے فرمایا آپ کی ماں تین دفعہ پوچھا تو تین دفعہ کون آپ کی ماں چوتھی دفعہ جواب دیا آپ کے فادر آپ کے باپ یعنی تین دفعہ ماں اور چوتھے دفعہ باپ کا نام ہے تو اتنا ایک مقام ہے اور اتنی رائٹس ہیں پیرنٹس کے جو میں ہر اولاد کو پورے کم لے میرے ڈیٹری ہیں جو کہ اللہ کا فرماد ہے اسے ہٹ کے قانون کیا کہتا ہے قانون بھی یہی کہتا ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس کس ان کے سلوک کریں اور کیا کیا رائٹس مرے بنتے ہیں کیا وہ پھول کریں یہ تھا مر آج کا لیگل لیکچر کیپ رائٹس آف دے پیرنٹس اس کے ساتھ اجازت کر فیر بھی لیں گے اللہ حافظ